اسلام علیکم میں زلے خارفات زلے خاص کچھن سے تو چلیے آج ہم بناتے ہیں بڑیا سی مزیدار سی جھٹ پڑ بننے والی حیدر آبادی کھرین چکن آپ ایسے ہریالی چکن بھی کہہ سکتے ہیں آپ چاہے تو ایسا سائٹ ڈش سوف کریں آپ چاہے تو اسے روٹی پراتا پھلکا کسی کی بھی ساتھ سوف کر سکتے ہیں اور چلیے شروع کرتے ہیں مزیدار سی ریسپی آج کی سادھارن یعنی ordinary ingredients سے extraordinary آج کی چکن بناتے ہیں چلیے یہ ہے تقریباً ہڈیوں کے ساتھ 800 سے 800 گرام چکن ہڈیوں کے ساتھ ہے آپ چاہے تو 500 سے 600 گرام بھی لی سکتے ہیں چکن میں نے 800 سے 800 گرام لی ہے اب یہاں پر میں ڈال رہی ہوں دو مٹھی ٹائٹلی پیکٹ کوتھ میر یعنی کہ ہرہ دھنیاں ڈیڑھ مٹھی ٹائٹلی پیکٹ پھدینہ دونوں دھوئی ہوئی ہیں اور یہ ہے تقریباً تین چار ہری مرچیاں پندرہ سولہ لسن اور پندرہ سولہ کاجو دو انچ ادھرک کا ٹکڑا میں نے موٹا موٹا کاٹ کے ڈال دیا ہے تین ٹیبل سپون گاری دہی اسے ڈال کر بہت اچھے سے مکس کر لیجئے اگر ہلکہ لگے پانی دالنے جیسا تو تھوڑا دال دیجئے گا نہیں تو بینا پانی دالیں پیس لیجئے اب یہاں یہ جو چکین ہے اس میں نمک سب سے پہلے تو سواد انوسار ڈال دیجئے آدھا چھوڑا چھا ہے اب اچھا حلدی پاوڈر اور آدھا چھوڑے چھا کر چھوڑا چھا مچ کالی مرچوں کا پاوڈر ڈال دی جئے اور یہ جو ہم نے ہرا پیسٹ جو کوتھ مر پودینے کا بنا کر رکھا ہے وہ سارا ڈال دیجئے جو بھی لگا ہوا ہو سارا نکال لی جئے گا ڈھککن وغیرہ سے اور اسے ڈال کر مکشہ کو ڈال کر بہت اچھے سے مکس کر لیجئے جب اچھا مکس ہو جائے تو آپ کے پاس جتنا سمیہ ہو ڈھاک کر فریج کے اندر رہنے دیں دو گھنٹا تین گھنٹا ایک گھنٹا میرے پاس دو گھنٹا ہے تو میں اسے دو گھنٹے کے لیے ڈھاک کر فریج میں مرینیٹ کرنے رکھ دیتی ہوں ایک کڑھائی یا پتیلی کے اندر تیل ڈال دیجئے تھوڑا اس میں ڈال دیجئے چار پانچ ٹیبل سپون جتنا مکن یعنی کہ بٹر مسکا اور اسے ملٹ ہو جانے دیجئے جب ملٹ ہو جائے تو ایک میڈیم سائز کی پیاس باریک کٹھی ہوئی ڈال دیجئے یعنی کہ چھنڈا باریک کٹھی ہوئی جسے کہتے ہیں وہ ڈال کر اسے بار بار چلاتے ہوئے فاسٹ آج پر پیاس کو فرائے کر لیجئے تب تک فرائے کیجئے جب تک کلر چینج ہونا شروع ہی نہ ہو پس جب کلر چینج ہونا شروع ہو پیاس ہوگا تو یہاں پر چکن جو میرینیٹ کری ہوئی رکھئے بسم اللہ رحمانی ریم بول کر ساری دال دیجئے اور جو بھی جو ہمارے باول کے اندر مسالہ لگا ہو وہ سارا ڈال دیجئے اور اسے فاسٹ آج پر بار بار چلاتے ہوئے چار سے پانچ منٹ تک پکا لیجئے جب آپ پکائیں گے نا تو آپ کو جب چار پانچ منٹ ہو جائے گی نا تو ہلکا ہلکا تیل چھوٹنے لگے گا آپ دیکھیں گے جب ہلکا ہلکا تیل چھوٹنے لگے فاسٹ آج پر تب نیمبو کا رس ڈال دیجئے ویسے نیمبو میرے پاس بہت اچھا خاصا بڑا تھا تو میں نے آدھا نیمبو کا رس ڈالا ہے آپ کا میڈیم یا چھوٹا ہو تو ایک پورا نیمبو کا رس ڈال دیجئے گا اور اسے ڈال کر بہت اچھے سے چلا لیجئے اب یہاں پر کیا ہے نا میرے جو مکسر جار کے اندر ہے نا تھوڑا زیادہ لگا ہوا رہ گیا تھا وہ نکل نہیں رہا تھا تو میں نے دو سے تین ٹیبلزپون جتنا پانی ڈالا اور اس میں چلا کر میں نے ڈال دیا جب اچھا خاصا پانی اس کا سوک گیا اس کے بعد میں نے ڈالا ہے اب اسے مکس کر لیجئے ہلکا اس میں اوبال آ جائے گا تو اس کو سلو آنچ کر کے ڈھاک کر تقریبا 10 سے 12 منٹ تک سلو آنچ پر دم پر پکنے دیجئے میری چکن چھوٹی ہے تو میں 10 سے 12 منٹ رکھ رہی ہوں اگر آپ کی بڑے بڑے پیسز اور چکن بڑی ہو تو آپ 15 منٹ رکھ سکتے ہیں تقریبا 12 منٹ ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری چکن تو بڑیا سی پک چکی ہے گل بھی چکی ہے اب میں کیا کر رہی ہوں چولہ فاسٹ آنچ کر دیتی ہوں اور اس کا جو یہ پانی آپ کو دکھ رہا ہے جو آپ نے سلو پہ رکھا تھا تو تھوڑا چھوٹا ہے اسے کمپلیٹلی ڈرائی کر لیجی اب یہ ٹوٹلی آپ کے اوپر ہے میں ہلکا سا گریوی رکھنا چاہوں گی ہلکی چٹکی چٹکی سی لیکن آپ چاہیں تو پوری طریقے سے ڈرائی کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بس جب تک تیل چھوٹنے لگے گا اور ہلکی چٹکی چٹکی سی مجھے گریوی ملے گی جیسے تو میں اس کے بعد چھولا کر دوں گی بند آپ دیکھ سکتے ہیں تیل چھوٹنے لگا ہے تو یہاں پر میرے لیے اتنی پورفیکٹ گریوی ہے مجھے تھوڑی سی روٹی کے ساتھ کھانا ہے آپ as it is بینہ روٹی کے ساتھ کھانا چاہتے ہیں تو اور زیادہ سکھا لیجیے گا اور زیادہ ہو سکھا لینے کے بعد یہاں تھوڑے سے کڑی پتے ڈال دیجیے تین چار ہری مرچیاں ڈال دیجیے اور یہاں میں کر دیتی ہوں اس کا چھولا بند آپ چاہیں تو ایک بار چلا لیجیے اور اسے کرما گرم ایک پیالے میں یا پلیٹ میں نکالیں اور سرف کیجئے تو ہے نا مزیدار ہماری بڑی ایسی کوکلی بن گئی ہیدرابادی گھرین چکن اسے آپ کسی بھی روٹی پراتا پھلکا بٹر نان کسی کے بھی ساتھ سرف کیجئے ویسے ان میں سے کچھ کی recipe link description کے اندر ہے یا آپ چاہیں تو as it is بھی آپ اسے کھا سکتے ہیں یا سرف کر رہیے گا بینا روٹی اور ان سب چیزوں کے تو ہے نا مزیدار recipe ہماری آج کی ایک سے دو point share کرنا چاہوں گی میں جو ہری مرچیاں میں نے میرے سواد انوسار دالا ہے آپ زیادہ spice کے لیے بڑا بھی سکتے ہیں میں نے less spicy والی لیتی آپ زیادہ spicy والی ڈال سکتے ہیں تو مرچ اپنے سواد انوسار ڈالیے گا اور میں نے نیمبو کاراس اپنے سواد انوسار ڈالا تھا آپ کو بھی زیادہ یا کم کرنا ہے تو آپ آپ کے سواد انوسار ڈال سکتے ہیں یعنی کہ میں نے آدھا نیمبو ڈالا تھا بڑا بڑا آپ کو چیئے تو پورا نیمبو ڈال سکتے ہیں وہ خٹاس آپ آپ کے حساب سے adjust کیجئے گا ایسے میں نے ایک اور ہیدر آبادی red شادیوں والی chicken بنائی ہے بہت ہی مزیدار اور ایزی ہے اسی طریقے سے جھٹ پڑ بن جاتی ہے اس کا لنک ڈسکرپشن کے اندر ہے یا پھر آپ ٹائپ کریں گے نا ہیدر آبادی red chicken by zuleخاس kitchen یہ جو ابھی میں نے کہا youtube کے search button پر ٹائپ کیجئے گا آپ کو میری وہ particular recipe مل جائے گی تو ہاں اگر آپ کو یہ recipe اچھی لگی ہو تو like ضرور کیجئے اس والے ویڈیو کو جلدی جلدی اور اس سے زیادہ اچھی لگی ہو تو اپنے family اور friends میں اس والے ویڈیو کے link ضرور forward کیجئے گا اگر آپ بنائیں میرے ساتھ comment section میں ضرور share کیجئے گا کہ آپ کو یہ آپ نے بنائیں تو کیسے لگی مجھے feedback آپ کے پڑھنے بہت اچھے لگتے پھر سے آزی روگی ناہی شاندار دمدار recipe کی ساتھ until then take care اللہ حافظ bye bye